بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز میرا نام امار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے ریال سٹیٹ یوٹیوب چینل ویئرز آج کی اس نیو ویڈیو میں آپ کو وزٹ کرو ہوں گا بہت خوبصورت دس مرلہ برینڈ نیو گھر کا جو کہ اس ٹرائم بیریہ ٹاؤن فیز ایر راولپنڈی کی مارکٹ میں سیل کے لیے اویلیبل ہے گھر کی جو ریمنشنز ہیں وہ ہیں پینتیس ستر پینتیس سٹی فائیو گھر کا فرنٹ ہے ستر گھر کی لیندھ ہے لمبائی ہے ویڈیو آپ نے لازمی ان تک دیکھنی ہے گھر کا پراپر وزٹ کریں گے اسی ویڈیو میں آگے فردر گھر کی ڈیمانڈ فلور پلین انٹیریر کی تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ میرے چینل ڈیبل اے ریل سٹیٹ پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹسکیشن اور اپ ڈیٹس ملتی رہے ویڈاوٹ سرچنگ سرچ یہ بغیر تو وزٹ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں ویڈرز مین بولیورٹ کیٹیگری کا یہ ہاؤس ہے اور لگجری ڈیزائن کردہ یہ گھر ہے اس کے علاوہ الیویشن کی بات کرتے ہیں تو الیویشن پر وودن ٹیکسے کی ٹائلز کا یوز بھی کیا گیا ہے گرلز کا یوز بھی کیا گیا ہے وارم لائٹس کا یوز بھی کیا گیا ہے اس کے علاوہ سٹون ٹائل کا یوز بھی کیا گیا ہے گھر کے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ دونوں تف پلوٹس ہیں رائٹ نیکس اور پلوٹ گھر کنسٹرکٹیڈ ہیں تو اب موو کرتے ہیں اس کے پارکنگ ریم پر فرسٹ ویورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں واکنگ ریمپ ہے ہمارے پاس گھر کا کافی بڑے سائز کا کار ریمپ آویلیبل ہے یہاں پہ ماربل کا یوز کیا گیا ہے اور کار پارکنگ سپیس بھی آویلیبل ہے رائٹ سائیڈ ٹرن کرتے ہیں تو کافی زبردست ہمارے پاس گرین ایریا آویلیبل ہے شام کے ٹائم آپ یہاں سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ بھی لائٹس کا یوز کیا گیا ہے فردر اس گھر کا جو یہاں پہ میٹر ہے وہ تھری فیز میٹر انسٹالڈ ہے اور تو اب انٹر ہوتے ہیں گھر کے اندر اس کے پورچ میں پورچ میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو ویورڈ سب سے پہلے فرسٹ گو میں آپ کو پورچ دے کے آئیڈیا ہو جکا ہوگا گھر کی جو کنسٹرکشن کوالٹی ہے وہ آوٹسٹینڈنگ ہونے والی ہے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ کی والس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زبردست ٹائلز کے یوز کیا گیا ہے اور دس مرلہ گھر میں آپ کو آئیڈیا ہوگا رائٹ سائیڈ پہ یا لیفٹ سائیڈ پہ سائیڈ سٹریٹ شوڑنی پر جہاں فور وینٹیلیشن اس گھر میں ہمارے پاس لیفٹ سائیڈ پہ وہاں سے بیک پہ ہی ہمارے پاس لانٹری کے ایکسس ہے فردر رائٹ سائیڈ ٹرن کرتے ہیں یہاں پہ انڈر گاؤنڈ وارٹر ٹینک ہے پانی کی موٹر بھی فکسٹ ہے جو کہ وارٹر کو اپ لفٹ کرے گی پورچ کے اندر اگر آپ کار پارکنگ سپیس کی بات کرتے ہیں تو دو سے تین بڑی گاڑیاں ایزلی اٹ اٹائم آپ پارک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گھر میں سیکیورٹی علام سسٹم بھی انسٹالڈ ہے سی سی ٹی وی کیمرہز بھی انسٹالڈ ہے اور سائیڈ سٹریٹ کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وارٹر فاؤنٹین بنایا گیا ہے کافی زبردست اور یہاں سے آگے بیک سائٹ پہ ہمارے پاس گھر کی لانڈری ہے بیک سائٹ پہ لانڈری ہے گھر کی اور وہاں سے ہی سپائرل سٹیٹ ہے جس کی ایکسس آپ کو چھت کی جو آپ کو ایکسس دے کا چھت کی اور بیک سائٹ پہ گیزر بھی انسٹالڈ ہے ویورز یہ سنگل یونٹ ہاؤس ہے گھر کے اندر انٹر ہونے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی مین کافی اچھی کوالٹی کا اور کافی ہائٹڈ ڈور ہے تو اب چلتے ہیں گھر کے اندر سب سے پہلے آپ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ ایک اس کا فرسٹ امپریشن دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کافی اور سٹینڈنگ جو ہے اس کا ایک لک آتا ہے گھر کا سب سے پہلے آپ کو فلور پلین گائیڈ کر دوں تو یہ ایک سنگل یونٹ گھر ہے لیفٹ سائٹ پہ کچھن ہے ایک مارسر سائز بیڈروم ہے یہاں پہ ہمارے پاس ٹی وی لاؤنج کے لیے مین ابھی جو ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس مین جو ہے ڈائننگ ایریہ ہے اور بلکل سامنے ہمارے پاس اس کا ڈرائنگ روم ہے وید پاودر روم تو ایک دفعہ پھر سے ویورز آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر دیں اس گھر کی آج کی اس نیو ویڈیو میں آپ کو میں وزٹ کروار ہوں دس مرلہ کا بہت ہی لگجری ڈیزائن میں تیار کیا ہوا گھر جو کہ اس ٹائم بیریہ ٹاؤن فیز ایر راول پنڈی کے مارکٹ میں سیل کے لئے آویلیبل ہے اگر آپ گھر کی کنسٹرکشن کالٹی کی بات کرتے ہیں تو کنسٹرکشن کالٹی جو ہے وہ اے پلس پریمیم ہے اس کے علاوہ یہ گھر جو ہے مین روڈ کے اوپر آویلیبل ہے اس کے علاوہ یہ گھر جو ہے سنگل یونٹ ہاؤس ہے تو ویڈیو آپ نے لازمی انٹ تک دیکھنی ہے کیونکہ اسی ویڈیو میں آگئے ہے فردر گھر کی آسکنگ پرائز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کی انٹیریئر کی ڈیزائننگ سب سے مین چیز جو ہے آپ کو اس کا فلور پلین جو ہے وہ بہت پسند آنے والا ہے تو ویڈیو کو کانڈلی آپ نے انٹ تک لازمی دیکھنا ہے اگر آپ کو گھر کی کنسٹرکشن کالٹی انٹیریئر فلور پلین پسند آتے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کرنا ہے سب سے پہلے ہم موجود ہیں اس کی کچن میں یہاں پہ اوون پلس بیکر بھی انسٹالڈ ہے بیک سائٹ کا میں آپ کو اس کا ایلیویشن دکھا رہتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس بیک سائٹ پہ ڈبل ڈور کے ساتھ اس کی لاؤنٹری ہے اور جو چھت کی ایکسس ہے وہ آپ کو یہاں بیک سائٹ سے ملے گی سپائرل سٹیرز اویلیبل ہے راؤنڈ سٹیرز جو کہ آپ کے جو بیٹ مین ہے سرونٹ ہے اس کو ایکسس دے گا چھت کی ہر گھر کے طرح اس گھر کے چھت پہ سرونٹ روم اس کا جو کچھن ہے اس کو دیکھ لیں سیلنگ ڈیزائن کافی زبردست ہے اور واپس سے چلتے ہیں اس کے ڈائننگ ایجا کی طرف تو یہاں سے فردر لیفٹ ٹرن کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے ماسٹر سائز بیڈروم نمبر فرسٹ ہے گراؤنڈ پوشن پہ ایک ہی ماسٹر سائز بیڈروم میں رائٹ سائٹ پہ اس کا اٹیچ واش روم پلس آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ہائٹ جو ہے سیلنگ کی ڈیزائننگ کافی زبردست قسم کی کی گئی ہے لیفٹ سائٹ کی وال بھی ڈیزائن کی گئی ہے اور سپیشلی ویورز جو اس گھر کے واش روم ہیں سب واش روم میں کنسیل کموٹس کا یوز کیا گیا ہے کافی ایکسپینسیو واش روم جو ہیں اس گھر کے ڈیزائن کیے گئی ہیں اوورال فلورنگ پہ ٹائلز کا یوز ہے سیم ٹائلز جو ہیں وہ سکاٹنگ پہ بھی یوز کی گئی ہیں اور یہاں پہ ہے ہمارے پاس اس کا اٹیچ واش روم وال ہنگنگ وینٹی ہے اوپر اس کا اگزاوز فین اور یہاں سے فردر ہم رائٹ سائٹ ٹرن کرتے ہیں جو کبرٹس ہیں سلائنگ ڈورز کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ اویلیبل ہیں پراؤپر ٹائلڈ واش روم ہے شاور ایریا کو بالکل یہاں پہ سیپرٹ کیا گیا ہے اور سیلنگ ہائٹ تک آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائلز کا یوز بھی کیا گیا ہے اس کے اوالاوہ کنسیل کموٹ جو ہے یہاں پہ اویلیبل ہے تو ایرز بیریہ ٹاؤن فیز راولپنڈی کے جس بلوک میں ایک گھر اویلیبل ہے فولی ڈیویلپڈ ایریا ہے فولی کارپیٹ روڈز ہیں یہاں پہ اور گیس بجلی اور پانی سب کچھ اس بلوک میں اس ایریا میں اویلیبل ہے اس گھر کی جو گیس کی ڈاکومنٹیشن ہے وہ آنر کی طرف سے اپلائیڈ ہے تو اب ہم موف کرتے ہیں اس کے ٹی وی لاؤنج کے لیے میں تو وال آپ دیکھ سکتے ہیں سٹون ٹائلز کی ہیلپ سے کافی زبردس ڈیزائن کی گئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو فردر ہمارے پاس ڈاؤن سٹیپس ہیں دن ہمارے پاس یہ مین ٹی وی لاؤنج کے لیے تو رائٹ سائیڈ کی وال پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زبردس دو رائل ڈیزائن کے وارم لائٹس لگی ہوئی ہیں سامنے پروپر میڈیا وال ہے اور ٹی سی ایل برینڈ کی جو ایلی ڈی ہے وہ بھی اس گھر میں آلیڈی انسٹالڈ کی گئی ہے تو یہ اول اول ایک ویو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کافی اچھی سٹنگ ارینجمن یہاں پہ بھی ہو سکتی ہے آپ کی سیلنگ ڈیزائن کافی زبردس طریقے کے بنائے ہوئے ہیں تو یہ تھا ٹی وی لاؤنج اگین اب آپ ایک اور اینگل سے ساری سپیس دیکھ لیں اب ہمارے پاس ریمیننگ جو رہ گئی ہے سپیس وہ ہے یہاں پہ ڈرائنگ روم جو کہ بلکل سیپریٹ ہے اس کا پاورڈر روم ہم بعد میں وزٹ کریں گے فرسٹ ہم ڈرائنگ روم دیکھ لیتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ کی وال آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زبردست نشیز کے ساتھ بنائی گئی ہے اس کے علاوہ لیفٹ سائیڈ پہ یہاں پہ ہمارے پاس وینٹیلیشن وینڈو ہے اور یہ ہے اس کا سیلنگ ڈیزائن تو ہم لوگوں نے گراؤنڈ پوشن کے جو وزٹ ہے وہ بلکل کمپلیٹ کر لیا ہے ہمارا بس صرف ایک پاورڈر روم رہ گیا وہ بھی ہم دیکھ لے دیں اور پورے گراؤنڈ پوشن پہ سیم پیٹرن کی ٹائلز کے یوز کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک میرر بھی لگایا گیا ہے اوپر یہاں پہ خوبصورت فانوس اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کا پاورڈر روم نہیں کہہ سکتے پاورڈر روم بنایا گیا ہے کنسیل کموڈ کے ساتھ شاور ایلیا بلکل سیپٹڈ ہے تو یہ ہے پاورڈر روم تو یہاں تک آئی ہوپ آپ کو گھر کا جو گراؤنڈ پورشن ہے پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے اور کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک لازمی پروائیڈ کرنے تو کافی زبرز ڈیزائن کی ہوئی یہاں پہ ہمارے پاس راؤنڈ سٹیڈ ہیں جو ہمیں چھت کی ایکسیس دیں گی سوری اپر پورشن کے ایکسیس دیں گی تو چلتے ہیں اپر پورشن میں فردر گھر کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ دیکھ رہتے ہیں ڈبل ہائٹڈ ہمارے پاس جو ڈائننگ ایریا ہے اس کی لابی ہے سو ویورز فرس سب سے پہلے فرس فلور میں ہم انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میررر ہے بالکل سامنے بیڈروم فرسٹ ہے یہاں پہ اوٹی ایس ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے رائٹ سائٹ پہ بیڈروم سیکنڈ سامنے بالکل بیڈروم تھرڈ تو اوور آل یہ ایک سپیس ہے یہ ایک ڈیزائن بنایا گیا فرس فلور کی انٹرنس کے بعد کافی زبرز چینڈلر بھی لگایا گیا ہے سٹیرز پہ اور یہاں سے بھی اوٹی ایس کی سپیس آویلیبل ہے تو لیفٹ سائٹ بیڈروم میں انٹر ہوتے ہیں اور آپ کو گھر کی آسکنگ پرائز شیئر کرتا ہوں تو اوورس اس گھر کی جو آسکنگ کی جاری ہے گھر کی جو ڈیمانڈ ہے فروم آنر سائیڈ وہ ہے تین کروڑ نوے لاگ تھری کروڑ نائنٹی لیکس گھر کی آسکنگ پرائز ہے گھر کی ڈیمانڈ ہے جو کہ آنر کی طرف سے کی جاری ہے اور جس میں مزید نیکوسیشن کا مارجن اویلیبل ہے تو آپ میں سے کسی کو بھی یہ گھر جو ہے پسند آتا ہے اگر وہ اس کو آنگرونڈ وزیڈ کرنا چاہتا ہے یا اس کو خریدنا چاہتا ہے آپ کی سکرین پہ میرا نمبر شو ہو رہا ہوگا ڈسکرپشن میں بھی میرا نیم ویڈ نمبر منشن ہے اور اس کے علاوہ سیم نمبر پہ ویڈسیپ بھی اویلیبل ہے آپ کونٹیک کر سکتے ہیں آپ کو بیس سرویسز پروائیڈ کی جائیں گے تو ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دوں آج کی اس نیو ویڈیو میں آپ کو وزیڈ کروایا جا رہا ہے دس مرلہ کا برینڈ نیو بہت ہی خوبصورت طرز میں تیار کیا ہوا گھر جو کہ چیز ٹائم بیریہ ٹاؤن فیز ایڈ راوزپنڈی کی مارکٹ میں سیل کے لیے اویلیبل ہے یہ گھر جو ہے ویڈس کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹس کس طور پہ ڈاؤن پیمنٹس پہ اویلیبل نہیں ہے تو 3.90 گھر کی آسکنگ کی جاری ہے جس میں مزید نیگوسیشن کا مارجن اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ یہ جو گھر ہے مین روڈ پہ اس کی ایکسیس ہے گھر جو ہے مین روڈ کے اوپر اویلیبل ہے کار پارکنگ سپیس بھی آپ کے پاس زیادہ ہے اس کے علاوہ جو گھر کی انٹیئر ڈیزائننگ ہے وہ لیوش قسم کی کی گئی ہے اگر آپ ویڈیو سٹارٹ سے دیکھیں تو آپ کو اس کی کنسٹرکشن کوالٹی کا انٹیئر اور فلور پلین کا ایڈیا ہو جگا ہوگا روم سائز بھی کافی سپیشیس ہیں اسپیشلی جو واشرومز کی فینشنگ ہے واشرومز جو ڈیزائننگ کی گئی ہے پورے گھر میں کافی آؤٹسٹیننگ کی گئی ہے اور واشرومز میں کنسیل کمورٹس کا یوز کیا گیا اس کے علاوہ ہر واشروم میں شاور ایریا جو ہے اس کو بلکل سیپریٹ رکھا گیا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو شاور ایریا ہے پروپر ٹائل ہے اور پروپر سیپریٹ کیا گیا ہے تو ویورز ہائلی ریکمینڈ ہاؤس ہے اگر آپ بیریہ ٹاؤن فیز جرال پنڈی کے کسی بلوگ میں دس مرلا کا پلوٹ آپ کا اپنا ہے اور آپ نے سیم ٹو سیم ایسا گھر کنسٹرک کروانے یا تو پھر چینل پہ کوئی اور دس مرلا کا ہاؤس میں آپ پسند ہے آپ نے ایسا گھر کنسٹرک کروانے تو آپ کونٹیک کر سکتے سیل نمبر ہر ویڈیو میں منشن ہے دسکرپشن میں دیورنگ دیورنگ ویڈیو بھی آپ سیل نمبر جائیں گے تو یہ لاس بیڈروم ہے فرس فلور کا اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے سیل دیزائنگ کافی زبرلس ہے اور یہ ٹیرس والا روم ہے لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس ٹیرس کی ایکسیس ہے اور جس کا اٹیچ واش روم ہے وہ بلکل یہاں پہ ہمارے پاس آویلیبل ہے تو واش روم کی جو ڈیزائنگ ہے یہاں سے آپ دیکھ کے آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ گھر کی جو کنسٹکشن کوالٹی ہے فیبولیس ہے کافی اچھے طریقے سے گھر کو جو ہے مینج کر کے ڈیزائن کیا گیا ہے تو گھر کا ویڈیوز سپائرل سٹیٹس کے تھو چھت کا وزر آپ کو انشاءاللہ انگرون کرائے جائے گا تو ویڈیوز چلتے ہیں ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکس خیر کی ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اور میرے چینل ڈیبل ای ریال سٹیٹ کو آپ نے لازمی لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا ہے اللہ حافظ